اسلام علیکم پاکفیلز میرا نام ہے سیجل منج اور میں پاکفیلز یوزر ریو سیریز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یاد رہے پاکفیلز پاکستان کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ گاڑیاں بائک سے ان سے ریلیٹڈ آٹو پارٹس کرید اور بیش سکتے ہیں آج کا یوزر ریو جس گاڑی کے اوپر ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے میرا خواہل ہے اگر پاکستان میں مہر سٹاکڈ کار کا خطاب کسی گاڑی کو ملے یا نیشنل کار کا خطاب کسی کو دیا جائے تو وہ رائٹ فولی سیزوکی مہران کو دیا جائے گا سیزوکی مہران کی ہسٹری جو ہے وہ تقریبا میری ہسٹری کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے نائنٹین ایٹی نائن میں یہ گاڑی آنا شروع ہی تھی اور پہلے آلٹو کے نام سے آتی تھی اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے گاڑی کا ریو کیا ایف ایکس کا اس کے بعد جو بیسیکلی ایف ایس کو ریپلیس کیا تھا ایف ایکس کو اس گاڑی نے اور نائنٹین ایٹی نائن سے گاڑی آ رہی ہے اور ٹو تھاؤن نائنٹین تو تقریبا تیس سال پاکستان مارکٹ میں گاڑی آتی رہی ہے پاکستان میں اگر ہم یوزرز کا ریوی اگر پروفائلنگ کریں تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی پہلی گاڑی جو مہران یا آلٹو رہی ہوگی زیادہ لوگوں جن سے میں بات کرتے ہیں تو بہت سے انٹری لیول گاڑی ہے اور کئی لوگ جہاں وہ کہتے ہیں یہ اس کی سکسیس کی نشانی ہے کہ یہ اتنی زیادہ چلی ہے کئی جگہ ہی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ مجبوری کا نام بسم اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر گاڑی کسی نے ٹو ویل سے فور ویلر پہ جانا تھا گاڑی پہ جا رہا تھا موٹر سیکل سے تو پہلی گاڑی جو انٹی لیول تھی ہوئی تھی اور بڑے عرصے تک یہ گاڑی پاکستان کی سڑکوں پہ راج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیا ہے یا سب سے زیادہ مزاگ بھی اسی کا اڑا ہے لوگوں نے پاکستان میں کیا پاک ویلز پہ بسکلی لوگ اس کو زیادہ تر بوس کے نام سے جانتے ہیں نائٹی نیٹی نائن سے لے کے دوہزار بارہ تک دوہزار گاڑی میں سیم انجن آیا تھا دوہزار بارہ کے بعد اس میں یورو ٹو انجن آ گیا تھا اور اس کے علاوہ جو اس میں کئی دفعہ ملینئیم ایڈیشن اور پتہ نہیں کون کون سے ایڈیشن آیا تھے سو سٹکر چینج کر کے گاڑی کا موڈل چینج کیا گیا تھا اور کافی عرصے تک یہ گاڑی جو ہے پاکستان میں جب آ رہی تھی تو اس کے اندر سیڈ بیلٹ تک نہیں ہوتی تھی پھر کافی لیٹ آگے سیڈ بیلٹ آنا شروع ہی مجھے یاد ہے جو میں گورنمنٹ کالیج میں ہوتا تھا تو میرے پاس بھی یہ گاڑی ہوتی تھی اور اس میں میں نے یہ شیشہ لگوایا تھا خود سیڈ بیلٹ بھی خود لگوایا تھا زمانے میں this i am talking about 1995-1997 تک کا جو ٹائم تھا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں خیر گاڑی کی جہاں تک بہت لوگ برائیاں بھی کرتے ہیں بہت اچھائیاں بھی ہیں اچھائیاں سیس میں ہے کہ اگر آپ پاکستان کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں تو جس طرح پاکستان کے کونے میں آپ کو پاکستانی ضرور ملے گا اس طرح آپ کو مہران بھی ضرور ملے گی سو بے شک آپ خنجراب جائیں ناران جائیں کسی بھی تک پاکستان کے کونے میں چل جائیں میں جانے کوئی جگہ یاد کہ میں وہاں گیا ہوں مجھے مہران نہ ملی ہو اور کئی لحاظ سے اگر اس گاڑی کی کیپیبلیٹی نے مجھے امپریس بھی کیا تو ایسے ایسے علاقے جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ جی صرف فور ویلر جا سکتی ہیں یا کوئی بہت پاورفل گاڑی جا سکتی ہے جیسے میں نے آپ خنجراب بتایا ہے لاشتر ہم خنجراب کہے تھے تو وہاں پر جو ہمارے بلکل گاڑی ملی تھی وہ مہران تھی ہمارے پارک ویلز کے ممبر تھے سیالکورٹ سے ٹور کرتے ہوئے آئے تھے تو پانچ لوگیں مہران میں تھے خنجراب پاس پر میں ملے تھے اس لحاظ سے اس کے پوزیٹی پوائنٹس یہ ہیں کہ یہ ہر جگہ پہنچ بھی جاتی ہے سو میرا خال ہے میں نے کافی تقریر کر لی اب لوگ کہیں گے کہ وہ یوزر ریو تھا میری تقریر نہیں تھی تو نوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کھلیگ ہیں پارک ویلز میں میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے گاڑی میں کافی چینجز کیوں ان سے پوچھتے ہیں سو نوان صاحب یہ آپ نے گاڑی کب خریدی تھی سر دوہزار گیارہ میں دوہزار گیارہ میں زیرو میٹر لی تھی آپ جی سر دوہزار گیارہ میں کتنے کی لی تھی صحیح جی تقریباً فائیو ایٹی فائیو نائنٹی ٹھیک ہے فائیو ایٹی فائیو نائنٹی اور اس دمانے میں اس کا نام کیا تھا یا بریجن کیا تھا یہ سوزوکی مہران وی ایکس آر وی ایکس آر تھی اس میں اے سی کمپنی فیٹیڈ تھا کمپنی فیٹیڈ اے سی کمپنی فیٹیڈ سی این جی سی این جی بھی تھی کمپنی فیٹیڈ جی بھی 2011 میں کیا آپ کی فرسٹ کار تھی کیسے پہلے آپ کی آگا جاڑی تھی اس سے پہلے بھی تھی سینٹرو ٹھیک ہے سینٹرو 2008 موڈل اور 2005 موڈل دوہزار گیارہ میں آپ کی سینٹرو تھی آپ نے اس کے بعد اس کو بیش کی لئی کے ایڈیشنل 2008 بھی ابھی ہے ابھی بھی ہے تو یہ ایڈیشنل گاڑی تھی جو آپ نے لئی تو آپ بتا سکتے ہیں کیا آپ نے مہران کیوں لئی تھی کیا تھا زمانے میں اس گاڑیوں کی مطلب ریلائیبل لی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ سکون بے فی مطلب اس کی سسپینشن گاہ اس کا میکنک بھی ہر جگہ پہ گاؤں وغیرہ میں کسی بھی جگہ پہ مل جاتا ہے پارٹس کی ویلیبیلٹی اور گاڑی کا کچھے پکے راستوں پہ چلنا ہے آپ کو یہ تھا کہ یہ صحیح چلے گی یہ تھا کہ صحیح چلے گی یہ تھا کہ خراب ہوئی تو صحیح ہو جائے گی یہ تھا کہ یہ صحیح چلے گی لوگوں کی گاڑیاں گاؤں وغیرہ میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہر جگہ پہ گاڑی نظر آئے ٹھیک ہے گاؤں وغیرہ میں آپ کو یہ بہت زیادہ نظر آتی ہے تو اسی وجہ سے کیونکہ آپ بہت زیادہ کچھے گاؤں میں کھیتوں والے علاقے میں تو بلکل سڑک ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت بہترین رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یوزر جہاں سمجھے کہ اس گاڑی کی آف روڈ کیپیویٹی اچھی ہے آف روڈ کیپیویٹی اچھی ہے آف روڈ کیپیویٹی اچھی ہے تو آپ جیسے میں بتا رہا تھے میں نے بھی کہا کہ گاڑی ہر جگہ کچھے پکے راسوں میں آپ کو بھی نظر آتی ہے مجھے بھی نظر آتی ہے تو آپ کا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑی بہت ٹف ہے یا پھر کہ ایک انٹری لیول کار ہے اور اس سے سستی گاڑی کوئی نہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو میں نے اتفاہ رسائج کی تھی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میران کو اگر آپ پارٹس میں کٹھا کر کے بنائیں تو پوری گاڑی کے ہر پارٹ ملتا ہے مجھے لاب آپ اگر چیسی کو شوڑ دیں گاڑی کے دروازے چھت وینڈسکرین میں نے ایک دخاہ پوری رسائج کی تھی تو اس کی پوری کالکولیشن میرے پاس ہے تو کریبا سوا دو لاک روڈ میں پوری گاڑی بنا سا جی بلکو سر صحیح تو اس گاڑی کی جو یہ کیونکہ یہ یورو ٹوالا اینجن نہیں ہے یورو ٹوالا فیول انجاٹر آ گیا تھا یہ نون فیول انجاٹر کاربوریٹر انجاٹر تو اس کی فیول ایبریج کیا ہے سر اس کی فیول ایبریج ہے یعنی اگر آپ مین روڈ بے جا رہے ہیں 80 to 100 رہتے ہیں تو یہ دے جاتی ہے 16 پلس اور اگر آپ شہر کے اندر رہے ہیں تو یہ 14, 15 اچھا چودہ کی ایبریج دیتی ہے شہر کے اندر اور 18 کے قریب لونگ پہ آپ کو نہیں لگتا ہے کم ایبریج ہے پاکیزان میں لوکل گاڑیوں میں تو بس ٹھیک ہی ہے اس کی ایبریج باقی گاڑیوں کے نسمت اچھا چودہ کی ایبریج اس کی آپ نے بتائی ہے ٹھیک ہے اور اس گاڑی کی جو ایسی کا جو ایسی کا مسئلہ بڑے ایسے تک تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے مہران میرے بھائی میں آپ کوتا ہے 95 97 میرے پاس تھی تو جو اس کا جینون ایسی ہوتا تھا اس پر گاڑی ہیٹ ہوتی تھی گرمیوں میں خاص طور پر جون جولائے میں پھر آپ اسی کو بند کرتے تو ہیٹ کی سوئی آپ کو ویزیبل ہی نیچے جاتی نظر آتی تھی اس میں لوکل میکینک یہ کچھ کرتے ہیں کہ ریڈی ایٹر سے اس کا کوئی چیز نکال دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو اس کی ریڈی ایٹر کی سوئی ہے وہ مطلب بہت کم اوپر جاتی ہے نہیں وہ لیکن وہ ایڈوائزیبل نہیں ہوتا وہ کافی پرانا ایک ٹوٹکا ہے کہ وہ گاڑی کے اندرے پارٹ ہوتا ہے اس کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آرہا بھی آجے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ایک زیمان میں سوئی بھی تھی وہ پرانی ہو گئی تھی وہ ہیٹ ہوتی تھی وہ گرمیوں میں اس کا وہ نکال دیتے تھے وہ اس کو کیا بولتے تھے خیر ابھی ذہن میں آتا تو بتاتا ہوں بات وہ ایڈوائزیبل ہوتا ہے بلکل صحیح رہا ہے ایڈوائزیبل ہوتا ہے وہ نکال دیتے تھے بات وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے گرمیوں میں نکال دیتے تھے کہ یہ سردیوں میں واپس لگا لیا تاکہ گاڑی جب تندے میں سٹارٹ ہونی تو ہو جائے لیکن میرا سوال پھر بھی یہ کہ اس گاڑی کے اندر بھی اگر جینو نیسی میں کچھ چینج نہیں کیا تو مسئلہ تھا ہیٹنگ کا کیونکہ جو یورو ٹو والی گاڑی ہیں ان میں میں ایک دو لوگوں سے بات کی ہے اگر میں یہ رائے ڈیلنگ سابس یوز کرتا ہوں کبھی اور دوستوں کے پاس بھی ہیں تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ اب وہ مسئلہ ہو گیا پہلے پہلے از پوش ٹو کومن سینس لوگ کہتے ہیں جینو نیسی نہ لگا ہو باہر سے سینڈن کا یا کوئی اور کمپنی کا لگا ہو بہتر رہتا تھا اور آپ جب گاڑی بیچنے بھی جاتے تھے مہران تو جو آفٹر مارکٹ اسی والی گاڑی تھی اس کی ریسیل زیادہ تھی سامنے ہو یہ ایشیو تو جینو نیس کے ساتھ جب یہ بلکل نہیں آئی تھی تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر بھی نہیں چلی ہوگی تب اس کے گرمیاں کے دن تھے تو یہ ایسی جب اس کا آن ہوتا تھا تو یہ سوئی جو ہے یہ ریڈ کے قریب چلی جاتی تھی بند کرنی پڑتی تھی گاڑی تھی اور اس کے ایسی کی ثرو بھی کوئی خاص نہیں ہے ابھی اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے پیچھے فرانس صاحب آپ تک ایسی کی ہوا آرہی تھوڑی تھوڑی آرہی ہے لیکن ابھی کارڈنی کی گرمیوں میں نہیں اتنی اچھی یہ رجتی میرے پر یورو ٹو بھی تھی اور اس میں میں نے بعد میں آفرمارکٹ ایسی لگوایا تھا لیکن بہت سفر کیا تھا بعد میں جا کے ایک دو سال کے بعد بہت بہت سوڑا رہی ہے صحیح ہے تو میران میں ایسی کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے اب اس کا ڈیش بورڈ کا بھی دیزائن میں یاد ہے پہلے جو ہے ڈیش بورڈ کے ادھر بھی وینت ہوتا تھا اب انہوں نے بند کر کے صرف سینٹر میں کر دی ہے تو یہ آگے جانے کے بجائے پیچھے کو چلا گیا آپ نے جب یہ گاڑی لگا ہوتا ہے جی لیفت میرے لگا ہوتا ہے سیڈ بیلد بھی تھی اس کے لئے میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کافی گاڑی موڈیفیکیشن کی یہ بکاوز مجھے یہاں تک دیش بورڈ وہ سیدھا ہوتا تھا نیچے کونسول کونسول کہیں نہیں آتا تھا نہ یہ آم ریشت ہوتا تھا دونوں خود لگوایا ہے اس میں دیکھ بھی نہیں آتا جو بھی میرے آنا تھی اس میں شاید آیا ہو لیکن وہ میں نے چینج کراتا 410 میں نے جیسے لیے تھے یہاں پہ یہ جگہ ہے وہ تو بھی تک بند ہے وہ کس جگہ تھا یہاں پہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو یہاں ہوگا اس کا مطلب ہے اس میں کچھ نہیں آیا اس کا مطلب ہے اس میں کچھ نہیں آیا اچھا فیول ایوریج آپ نے بتا دی دوسرے مجھے بتائیں آپ نے کہا کہ گاڑی کی سسپینشن اچھی ہے آپ نے سینٹرو بھی رکھی ہے آگ پاس سے ٹی بھی ہے کیسے کمپیر کرتے ہیں اس کی سسپینشن میں اس کی سسپینشن ہار سسپینشن ہے اس کی سسپینشن میں مطلب کمفرٹیبل نہیں ہے لیکن گاڑی کو چوٹ کم پہنچاتی ہے ان کی سسپینشن جیسے سینٹرو کی سسپینشن اس سے تو بہت اچھی ہے اس کا سٹیرنگ بھی ہار ہے لیکن وہ ذرا تھوڑا سا موڑ جاتا ہے اس میں پاور سیرنگ تو نہیں آتا اس میں نہیں آئی اس گاڑی کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس گاڑی کی بریک سے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہے لوگوں کو شئے ٹیکنیکل لوگوں کو ترہا نہیں بتا کہ اس میں جو ہے بریک جو ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے اس میں پیچھے بریک ہوتے ہیں پیچھے شئے ڈرم بریک ہوتی ہے ڈسک بریک نہیں ہوتی آگے بھی نہیں ہوتی فرنچ پہ ڈسک بریک دونوں ڈرم ہوتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جن کو جانتا ہوں موڈیفیکشن کر کے اس میں وہ سروا لگا کے اس کے ساتھ اس میں وہ ڈالتے ہیں کیا اس کا بولتے ہیں بریک فلو ڈالتے ہیں جو سسٹم میں بڑا کنونشنل اور بڑا پرانا بریک کا سسٹم ہے ڈڈڈا بریک کہتے ہیں کہتے ہیں ڈڈڈا بریک اس کا میکنزم جو ہے اس کا میکنزم جو ہے جو موٹر سیکل کی ایک بریک ہوتی ہے جب بریک دباتے تو آپ کو بریک شو آتا نظر آتا اس کا بھی کونسپ کچھ ویسا ہی ہے اور یہ ام سرپرائز کہ تیس سالوں کے اندر واقی گاڑی میں انہوں نے انہوں نے انویشن کی یا نہیں کی یورو 2 انجین لے آئے بریک سوالی بات بہت سرپرائزن تھی اچھا یہ بتائیں کہ اس گاڑی کے اس کے لائبہ نون فالس جو آپ کو پتا ہوں کہ جی ان گاڑیوں میں فالت تھا اس نے اے اسی کی بات کی میں نے بریک کا منشن کیا اور کوئی ایسی چیز یہ ہے کہ جیسے چھوڑی سی آرتریشن کرائی تھی ساؤن کی تو اس میں کبھی کبھار یہ اے سی ٹرپ ہونے کا یا اس کا کوئی نہ کوئی فیوز یہاں پہ کوئی اس کے کوئی فیوز ہوتے ہیں وہ فیوز سال ڈیٹھ سال دو سال بعد ایک آدھا جل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو خیر چلے آرتریشن میں آگیا اس کے لائبہ کوئی نوم فالت نہیں سعی ایک اور جو میں نے چیز دیکھی ہے جو اکثر ایکسیڈنٹ کے جب ہوتے ہیں کہیں گے تو تصویریں شیئر ہوتی ہیں ہمارے فورن پہ تو اس کی جو ہے نا گاڑی بڑی فرجائل سی ہے بہت سال کیونکہ گاڑی کے جو میرا خالی میٹل کوالٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے سائز بہت چھوٹا ہے تو ایکسیڈنٹ کی صورت میں اے ایر بہت تو دور کی بات ہے میں بہت ساتھوں کے مچے تار سے ہی تھی اور ایسسیڈبل بھی اتنی نہیں ہے اس لحاظ سے اک اور ترجم اچھا یہ تو نیگٹیپ ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اس گاڑی کے سمجھے برینڈ بیچڈر ہے یعن کسی کو آپ نے کنونس کرنا کاری لینی چاہیے تو کونس ایسے ایسے گاڑی سے سافر بناتے ہیں یہ اس گاڑی کا unique selling point ہے آپ نے کہا کہ میں نے اس ویسے لیتی کون کون سی ایسی point ہے جس پر آپ کو لگتا کہ یہ گاڑی بہتر ہے ایک تو یہ اس ٹیم پر سب سے کم پرائز گاڑی تھی چیک ہے اب تو اور بھی کچھ گاڑیاں آگئی ہیں لیکن یہ اس ٹیم سب سے کم پرائز تھی باقی گاڑیاں اگر جیپنیز کے طرح جائے تو وہ 0 میٹر میں مطلب نہیں ہوتی تو اس ویاسے یہ ایک 0 میٹر گاڑی آتی ہے اس پرائز میں ٹھیک ہے لیکن یہ پھر بھی ایکسپینسٹیو گاڑی ہے ایس کمپرر جو اس میں چیزیں لگی نہیں ویلیو ٹو منی کے لیے حاج سے آپ لگتے ہیں مہتی ہے ویلیو ٹو منی کے لیے حاج سے مہتی ہے اس طن پر تو میرے خواہلے اٹھ لاک اسی زار کے قریب تھی جب آخری ڈسکنٹینی ہوئی ہے مہران جو ہے لیکن یہ کیشبیک گاڑی ہے میں دیکھا ہے کہ کبھی بھی لوگ اس کو بائے کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اس کو ابھی اس کی مہین ریزن یہ ہی ہے کہ کچھے پکے رستوں پر جو ہی چھنکی ہے یہ وہ پسند کرتے ہیں وہ ایک ڈیوٹ ہے مجبوری کا نام بسم اللہ بھی ہو سکتا ہے پسند بھی کر سکتے ہیں تو ابھی عجیب سی بات یہ ہے کہ وہی والی آپ کی والی بات ہے آپ نے بیچنا ہو تو پھر وہ اگلا سوال آجائے گا کہ اس لئے کیش بیک آپ سمجھے کہ آپ نے کیش رکھا ہے آپ جب بیچنا چاہے ہیں فوراں پک جائے گا صحیح اور ریسیل گاڑی کی ابھی بھی اتنی ہے ابھی بھی اتنی ہے ابھی بھی اتنی ہے ابھی میرا ارادہ ہے اس کو سیل آؤٹ کرنے کا تو مجھے کسٹمرز یعنی روگ روگ کے پوشتے ہیں ویسے ہی مل گئے ہیں مرزاں بات کرنے سے اور جتنے کی آپ نے لی تھی اسے مہنگی بکری ہوگی نہیں اس سے تو مہنگی نہیں ہے لیکن اچھا موڑ لے گاڑی کا 2011 اور کتنے کی بکری گی یہ تقریباً 470-480 نہیں آپ جائے پارک ویلز کے یوز پرائیس کلکولیٹر میرا خیال ہے یہ گاڑی 5 لاکھ سے اوپر بکنی چاہیے پارک ویلز میں ہمیں یوزر کو بھی بتا دوں اگر آپ کو نہیں بتا پارک ویلز کی سیلٹ فور می میں یہ گاڑی ہے اس ٹائن ٹھیک ہے سیلٹ فور می کے لئے لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے ہمارا یوز پرائیس سیکشن میں جائے جس کو یوز پرائیس کلکولیٹر کہتے ہیں تو یوز کار سیکشن کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس میں یوز پرائیس کلکولیٹر ہے اس میں آپ گاڑی کی مائلیج لکھیں گاڑی کی ڈیٹیلز دالیں وہ آپ کو ایک ایسٹی میٹیڈ پرائیس دے گا جو کہ مینمم میڈین اور میکسیم گاڑی مارکٹ میں ایکچول ٹرانسشن جو ہوئی ہے وہ اس پر بیسٹ ہے اور اس ریگریشن موڈل اس کی نکال کے دیتا ہے اور اس میں چانسیس اف ایرر بہت کم ہے جب بھی کسی نے بھی اپنی یوز گاڑی بیچ نہیں ہو یا لے نہیں ہو تو آپ یہ پرک ویلز پرائیس کلکولیٹر کو یوز کر سکتے ہیں اچھا گاڑی کے پارٹس کی بات ہم نے کی گاڑی کے پارٹس بہت سستے ہیں ایسیلی اویلیبل بھی ہیں اس میں لوکل چائنیز ہر قسم کی چیز اویلیبل ہے تو گاڑی کی جو سرویس ہے اس کو کیا گوشت آتی ہیں سر اگر تو ان کے سرویس سینٹر سے کر رہے ہیں تو وہ تقریباً ڈبل آتی ہے جو لوکل بندے سے کروائی جائے سیم پارٹس کو کمپیر کر رہے ہیں کیا جنرل نون جنرل کمپیر کر رہے ہیں سیم پارٹس کو بھی کمپیر کر لیں ان کی لیبر چارجز زیادہ ہیں اچھا عام جگہ پر اس کے کوئی لیبر اتنے خاص چارجز نہیں ہے مطلب اویل چینج بھی کافی زیادہ فرق ہے اویل چینج تو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں انیورسلی ایسا رول ہوگے کی فری ہوتا ہے لیکن ان کی اپنی پرسنل جو ان کی آوٹلیٹس ہوتی ہیں سیزوکی کی ان کی اوپر فری نہیں ہے اس طرح وہ اس کو چارج کرتے ہیں مطلب کافی چیزیں خود سے ہی مطلب ان کے پاس جائے تو آپ کا bill کم نہیں بنتا کیتنا بنتا اندازہ نیک ہے مطلب اگر ان کے پاس پیچھے فرانسا بیٹھیں وہ ساڑھے چار ہزارے پی ہمیں کراتے ہیں جتنے کہ ہمیں سگنس کا کراتا ہوں اتنے کہ فرانسا اپنی پیٹھیں آپ مہران ان کے پاس لے جائیں اگر آپ نے ان کے سارے یس کہہ دیا جو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ مہران کے اوپر پانچ سے چھ ہزار پیر لگا گیا رہا ہے وہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے اور یہی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں پہلے تو اٹھارہ سور پیر میں مطلب ہو جاتا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریویل کریں تو پیچھے کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں تنگ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا لمبی ہائٹ کا بندہ کو بیٹھنے میں ہر جگہ بھی مشکل ہوتی ہے اچھا اگلی سیٹ بہت میں رہا ہے ٹھیک ہے not that کہ میری ہائٹ بہت لمبی لیکن ابھی بھی کافی جگہ آگے سی جی پیچھے کافی سٹرگل کر رہے ہیں مجھے بار بار ٹھٹے مارے ہیں بچھے دے بسیت میں پروشہ لیگ روم تو بہت کام بگی میں بھی بہت کام ہے بہت کام ہے اور کہ تو سی اینجی سلڈر ہے تو اس میں سپیس ہے ہی نہیں بہت سے لوگوں کی اس گاڑی کے ساتھ ایک نوستیلجک ویلیو ہے ہر بندے نے اپنی زندگی میں جو پاکستان میں انٹی لیول گاڑی میں اگر میں کہوں تو 50% سے زیادہ لوگوں کی پہلی گاڑی میں اران تھی اور اگر آپ کی بھی تھی تو اپنی سٹوری جو ہے کومنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کریں یہ تھا آج کاری بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے سارے ایسپیکٹس کو کور کریں پھر بھی اگر کوئی چیز میں سو گئی ہو تو آپ سے پہلے سے معذرت کر لیتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی راہ سے آگاہ ضرور کرتے رہا کیجئے اگر آپ یوز محران لینا چاہتے ہیں تو پارک ویلز پہ جائیں یوز کار کا فلٹر لگائیں وہاں پہ آپ کو سینکڑو نہیں بلکہ میرے حال ہے ہزاروں کے تعداد میں یوز محران مل جائیں گی اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اپنی پسند کی گاڑی سیلیک کریں گاڑی خریدنے سے پہلے پارک ویلز انسپیکشن سرویس ضرور کال کریں جو کہ آپ کو ٹو ہنڈر پلس پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چیک دیتی ہے تاکہ آپ گاڑی لیتے ہوئے کہ ان فارم ڈیسیجن لے رہے ہو اس کے علاوہ یوزر پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک سلسلے کا آغاز کی ہے جس میں آپ اپنی گاڑی کے بارے میں اگر بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو نولیج ہے وہ دوسروں سے شیئر ہونا چاہیے سو ہم ایک لنک لگا دیں گے رائٹر ویو کے نام سے آپ اپنی گاڑی کا ریویو لکھیں ہماری ٹیم اس کو گو تھرہ کرے گی اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اس لیول کے اوپر ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اس کے میریٹ کے اوپر آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اگلے ریویو میں فیچر کریں گے یہ تھا آج کے ریویو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چیل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سوائے